تو ہیلو دوستو دوستو آج جو مووی میں آپ نے لے کر آیا ہوں یہ بھائی بہن کی کہانی ہے جو کی بہت سے در تریزڈک اور تھیلنگ کہانی ہے اس مووی کا نام ہے The Legend of Jack and Jill اور یہ زیادہ سلیشٹ مووی تو نہیں ہے لیکن آپ کو اس مووی کو دیکھنے میں مزا ضرور آنے والا ہے تو چلی آئیے اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے کیٹ سے جو کی اپنے دو بچیوں جیک اور جل کے ساتھ میں کسی ہی لہریہ میں بھاگ رہی تھی وہ تینوں آڈرلی نام کے ایک ہسپٹر میں کام کرنے والا آدمی سے بھاگ رہے تھے آڈرلی سے بچنا اتنا آسان نہیں تھا تو اس لئے کیٹ اپنے دونے بچوں کو اس کے بینہ ہی وہاں سے ہل کی طرف بھاگنے کو کہتی ہے اور ان کے جانے سے پہلے کیٹ انہیں یہ بتاتی ہے کہ وہ انہیں بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور وہ آڈرلی کو رکھ کر ان کے پاس میں ضرور آئے گی لیکن تب تک دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا اور کچھ بھی ہو جائے انہیں واپس یہاں پر لوٹ کر نہیں آنا ہے کیٹ کی بات مان کر دونوں بچے اکیل ہل کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور کیٹ آڈرلی کو رکھنے کے لئے اسی جگہ پر رکھ جاتی ہے سین کٹ ہوتا ہے اور کہانی اب پندرہ سال کے بعد سے شروع ہوتی ہے جہاں پر ہم جینی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک جنرلسٹ تھی جینی اسے ہل والے جگہ پر آئی ہوئی تھی جیسا کہ ہم نے اس مووی کی شروعات میں دیکھا تھا تو اب اتنے سالوں میں اس جگہ سے بہت سے لوگ مسنگ ہوئے تھے اور جینی کو وہاں پر بہت سے لوگوں کے مسنگ پوسٹر دیکھتے ہیں اس لئے جینی وہاں پر سبھی باتوں کو ریکارڈ کر رہی تھی پھر جینی ہل کی طرف میپ پر دیکھتے ہو اکلے چل جاتی ہے اس جگہ پر سگنل بھی نہیں آ رہا تھا یہاں کے لوگوں کے مسنگ ہونے کا دراصل جینی سیم کے کہنے پر اس دکھر کی انویسٹیکیشن کرنے کی لائی تھی لیکن گھنٹوں تک ٹریکنگ کرنے کے بعد بھی جینی کو کچھ بھی سسپیشیس نظر نہیں آتا ہے لیکن کچھ دور جانے کے بعد جینی کو کچھ سامان ملتا ہے اور یہ وہی سامان تھا جو کی جیک اور جل کے پاس میں تھا تب ہی وہاں پر کوئی آدمی جینی کے سامنے سے گجرتا ہے جس سے دیکھ کر جینی تھوڑا سا در جاتی ہے لیکن پھر بھی جینی اس آدمی کو دیکھنے کے لئے اس کے پیچھے جاتی ہے پھر اچانک کوئی دوسرا آدمی جینی کے پیٹ میں چاکو گھسا کر اس سے زکمی کر دیتا ہے اور جینی دردس کا تلہ پر رہی تھی جس سے کہ وہ بھاگ بھی نہیں پا رہی تھی تب ہی اس کے سامنے آتے ہیں جیک اور جل اور یہی وہ دونوں بچے ہیں جو کی بڑے ہو کر گلر بن چکے تھے جینی کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے جل ایک کلالی سے جینی کو جان سے مار ڈالتا ہے اگر انسین کٹ ہوتا ہے اور اب کہانی کچھ دن کے بعد سے شروع ہوتی ہے جہاں پر ہم ایڈن کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے پانچ دوست لولو, ڈینی, گریگ, برنیس ان سبی کے ساتھ میں اسے ہل پر ٹریکنگ کرنے کے لئے جا رہی تھی یہاں پر ایڈن کے بوئی فرینڈ تصمیر کی موت ہو چکی تھی جس کے وجہ سے ایڈن بہت مہینوں سے ڈپریشن میں تھی اور اس سمجھ پر اس کا کوئی دوست بھی اس کا ساتھ میں نہیں تھا لیکن آج جب وہ اپنی دوست برنیس سے ملتی ہے تو وہ اسے کمفرٹ کرتی ہے کیونکہ تمسین ان کا بھی دوست تھا اسے کھونا ان لوگوں کے لئے بھی آسان نہیں تھا تو اس لئے سبی لوگ اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لئے اس ہل والے جگہ میں ٹریکنگ کرنے آئے تھے کچھ دیر کے بعد میں سبی دوست ایک جگہ پر ملتے ہیں اور یہاں پر جنگلوں میں ہم جیک اور جل کو دیکھتے ہیں جنگلوں کے بیچ پہاڑوں میں انہوں نے ایک گفہ میں اپنا گھر بنائے ہوا تھا اور دونوں ہمیشہ اس جگہ پر نظر رکھتے تھے کہ کوئی بھار کا انسان ان کے جگہ پر تو نہیں گز گیا دوسری طرف ہم سبی دوستوں کو ایک ہوتل میں دیکھتے ہیں جو کی رات کے لئے وہاں پر رکھے ہوئے تھے یہاں ایڈن گارڈن میں اکیل بیٹھ ہوئی تھی اور اس کو اکیلا تکھ کر ڈینی اس کے پاس میں آتا ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتا ہے باتوں کے بیچ میں ڈینی ایڈن کے قریب آ کر اسے کذب کرنے ہی کوشش کرتا ہے جس سے کہ ایڈن ڈینی کے اوپر بہت دی غصہ ہو جاتی ہے اور اپنے اس بیہیویر کے قارن ڈینی ایڈن سے سوری کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے موسیقی اور لوگوں کے میسنگ ہونے کے پیچھے ان دونوں کا ہی ہاتھیں اور اصل بات تو ہی ہے کہ دراصل جیک اور جل دونے لوگوں کو گائب کرتے ہیں لیکن یہاں پر سب ہی لوگ ایون گریگ بھی ان باتوں اور سٹوری کو مزاک ملے رہا تھا اور ان کو یہ سبھی باتیں یوٹ لگ رہی تھی تو اس لئے وہی لوگ جنگلوں میں جانے کے اپنے پلان کو ڈرپ نہیں کرتے ہیں اب اگلے دن ہم دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جن کا نام تک کارلا اور سارا جو کی جینی کی سسٹر تھی دونوں یہاں پر جینی کو ہی ڈھونڈتے ہو آئے تھی اور دونوں جینی کے بارے میں لولو اور بنی سبھی پوچھتے ہیں پر انہوں نے جینی کو کہیں بھی نہیں دیکھا تھا تو اس لئے دونوں ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر پاتے ہیں اور اب کارلا اور سارا جینی کو ڈھونڈنے کے لئے ہل میں جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں جہاں پر جینی کو آقریبہ دیکھا گیا تھا اب دونوں اسی جگر پر پوچھتے ہیں جہاں پر جینی کو لوگوں کے مسنگ پوسٹر دکھائی دیا تھے اور آج جینی کا ہی پوسٹر وہاں پر لگاوا تھا اب دونوں اسی راستے ساگے بڑھتے ہیں جہاں جہاں سے جینی گجری تھی اور وہاں پر ان کو جیک اور جل کا کچھ سامان اور جینی بھی بیٹھوئی ملتی ہے لیکن یہاں پر جل کے سر پر خون لگاوا تھا تو اس لئے دونوں اس کے ہیلپ کرنے کے لئے اس کے پاس میں چلی آتی ہے جینی ان سے کوئی بات نہیں کرتی ہے تب ہی کارلا کو جینی دکھائی دیتا ہے پھر اس کا کچھ دیر کے بعد میں سارا کو کارلا کی چیخیں سنائی دیتی ہے جیک کارلا کو اپنے ساتھ میں لکھر چلا گیا تھا اور سارا کو سمجھ پاتی اس سے پہلے جل بھی اس کی نظروں کے سامنے سے گعب ہو جاتی ہے اور اچانک جیک سارا کے سامنے آتا ہے جسے دیکھ کر سارا وہاں سے بھاگ جاتی ہے بھاگتے بھاگتے سارا ایک ٹوٹے فٹے گھر پر آ گئی تھی اور یہاں پر اسے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ جیک اور جل کا ہی گھر ہے وہاں پر سارا کو ایک ہیومن کا سکل دکھائی دیتا ہے اور اسی سکل کے پاس میں جل بیٹھی ہوئی تھی دراصل یہ سکل کیٹ کا تھا جس کے پاس میں دونوں نے کینڈل جڑا کر رکھی ہوئی تھی اور ایسے ہی دونوں اپنی ماں کی پوجہ کرتے تھے سارا جل کیلپ کرنے کے لئے اس کے پاس میں جاتی ہے لیکن جل سارا کے اوپر ہی ہاتھ اٹھا دیتی ہے تب ہی سارا نوٹس کرتی ہے کہ اس کی سسٹر کارلا مر چکی ہے اور جیک اس کی ڈیڈ بوڈی کو وہاں پر لہ رہا تھا جل بھی بینہ ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے سارا کے سر پر پتھر مار مار کر اسے کچل دیتی ہے جس سے کہ سارا کی وہی پر موت ہو جاتی ہے دوسری طرف ایڈن اور برنس کچھ باتیں کر رہے تھے تب ہی ایڈن نے نوٹس کرتی ہے کہ وہ لوگ جہاں پر رکھے ہوئے ہیں وہاں پر پہلے جینی بھی رکھی ہوئی تھی اور اسی ہیل میں گئی تھی اور اس کے بار میں وہ وہاں سے میسنگ ہو گئی تھی جینی اسے ہیل کو لے کر کوئی ریسرچ کر رہی تھی اور اس کا ایک فائل ایڈن کو مل جاتا ہے اس فائل میں ٹھیک وہی باتیں لکھی ہوئی تھی جو باردک کریگ انہاں رات کو بتا رہا تھا یہ ساری باتیں جان کر ایڈن اس ہیل میں ٹیکنگ کرنے نہیں جانا چاہتی تھی لیکن برنس نے سب بھی دوستوں کو بہت مشکل سا منا کر یہ ٹیکنگ کی ٹرپ اورگنائز کی تھی تو اس لئے برنس کے جوڑ دینے پر ایڈن اس ہیل میں جانے کے لئے راضی ہو جاتی ہے اب اگلے دن سب بھی دوست اس ہی ہیل میں ٹیکنگ کرنے کے لے جاتے ہیں لیکن جیک اور جل کے علاقے تک پوچھنے سے پہلے ہی ایک جگہ پر وہ لوگ اپنا کیمپ لگا لیتے ہیں کیونکہ جلدی رات بھی ہونے والی تھی رات کو لولو گریک سے بات کرنے جاتی ہے اور لولو بہت سالوں سے گریک سے پیار کرتی تھی اور آج وہ گریک کو پروپوس کرنے والی تھی لیکن گریک اس سے صاف صاف یہ بول دیتا ہے کہ لولو بس اس کے لئے ایک اچھی دوست ہے اور وہ ڈینی سے پیار کرتا ہے اور تب جا کر لولو کے پتا چلتا ہے کہ دراصل گریک ایک گے انسان ہے تو اس لئے لولو کو گریک کا ریجیکشن اتنا برا نہیں لگتا ہے پھر اگلے دن لولو ایڈن سے باتیں کرتی ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اپنی بوائی فرنڈ کے موت کے بعد میں کرتی ہے کہ ایڈن کو جب ہی پی کسی کے ضرورت ہوگی تو اس کا سارے دوست اس کا ساتھ موں گے پھر اب اس کا سب ہی دوست ہیل پر جانے کے لئے نکل جاتے ہیں اور راستے میں ان کو بہت سارے لوگوں کے missing poster دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ ابھی بھی اس بات کو مزاک میں لے رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے کچھ دور جانے کے بعد میں ایڈن تھک چکی تھی اور وہ آگے نہیں جانا چاہتی تھی لیکن برنیس اور ڈینی اور بھی آگے ٹرکنگ کرنا چاہتے تھے تو اس لئے گریگ میپ میں دیکھتے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ برنیس اور ڈینی آگے ہلکی طرف جائیں گے اور ایڈن، لولو اور گریگ اسے جگہ پر رکھیں گے جس کے بعد اگلے دن کل میں سب ہی لوگ ایک لکھ پر ملیں گے سب ہی اس بات کو مان جاتے ہیں اور اس کے بعد میں ڈینی اور برنیس ہلکی اور آگے تک ٹرکنگ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں پھر کچھ دور جانے کے بعد میں دونوں ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں اور وہاں پر وہ تمسین کو یاد کرتے ہیں تمسین بھی ان کے ساتھ میں اسے جگہ پر آنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی تھی لیکن ایڈن کا تو تمسین بوئی فرنڈ تھا اس سے اس کا دکھ سب ہی سجادہ تھا اب باتوں ہی باتوں میں برنیس اور ڈینی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں پھر رات کو ہی پر کیمپ لگا کر دونوں اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میں تھے کہ تب ہی اچانک ان کو آس پاسے کچھ آوازیں سنائیں دیتی ہے برنیس کے مانع کرنے کے بعد بھی ڈینی اسی آواز کے پیچھا کرتا ہے اور کچھ ہی دور پر اسے جل دکھائی دیتی ہے جو کہ ایک جگہ پر بیٹھ ہوئی تھی اور ڈینی جل کو دیکھ کر بہت زیادہ در چکا تھا ڈینی وہاں سے بھاگ پتا اس سے پہلے جل ڈینی کو زمین پر گرہ دیتی ہے اور اس کے اوپر چڑھ کر چاکو سے اس کے سینے میں کئی بھر وار کر کے اسے جان سمار ڈالتی ہے اب ڈینی بہت دیر سے ٹینٹ میں واپس نہیں آیا تھا تو اس لئے برنیس ڈینی کو ڈونڈنا جاتی ہے اور کچھ دور جانے پر اسے ڈینی کا ٹوچ دکھائی دیتا ہے برنیس کو ایسا لگا تھا کہ ڈینی ہی ہوگا جو کہ ٹوچ لے کر کھڑا ہے لیکن وہ ڈینی نہیں بلکہ جیک تھا اور جیک کا بھائینا گروپ دیکھ کر برنیس بہت جوہ سے چلاتی ہے اور برنیس کا چلانے کی آواز دوسرے طرف ایڈن کو بھی سنائی دیتی ہے لیکن وہ کچھ سمجھ نہیں پاتی ہے یہاں پر کچھ دیر کے بعد میں برنیس کے جب آنکھیں کھلتی ہے تو وہ خود کو جیک اور جیل کے گھر پر پاتی ہے اور وہاں پر برنیس یہ دیکھتی ہے کہ جیک ڈینی کی بوڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے برنیس نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بھی وہی حال ہو تو اس لئے وہ چپکے سے وہاں سے نکل لے گی کوشش کرتی ہے لیکن جیل برنیس کو دیکھ لیتی ہے اور اس کا گلہ گھوٹ کر وہ اسے بھوش کر دیتی ہے برنیس جب اپنے آدھے عطوریں خوش میں تھی تو اسے سمجھ جیل ایک کولاڑی سے برنیس کو کٹ کر اسے جان سے مار دیتی ہے اب پھر جیل اپنی ماں کیٹ کی ڈائری جیک کو پڑھ کر سنانے لگتی ہے اور دونوں یہ سوچتے ہیں کہ اس ہل کے بھار کی پوری دنیا بہت زیادہ ایویل اور ڈراؤنی ہے اور ان کی ماں ان دونوں کو اس ایویل دنیا سے بچا کر یہاں پر لائی تھی اور اب اسی ہل میں ان کی پوری دنیا بسی ہوئی ہے جہاں پر وہ بھار کے لوگوں کو اندر آنے نہیں دیتے ہیں اور اگر کوئی وہاں پر آتا ہے تو کبھی بھی وہاں سے زندہ واپس نہیں جاتا ہے اب دونوں اسے سمیہ کو یاد کرتے ہیں جب وہ لوگ اسیلیم سے بھاگے تھے کیٹ ان کو بچانے کھلے آڈرلی کے ساتھ میں پہاڑ سے نیچے کود گئی تھی جس سے کی کیٹ اور آڈرلی دونوں کی موت ہو گئی تھی پھر اگلے دن ایڈن لولو اور گریک کو رات کی آوازوں کے بارے میں بتاتی ہے اور ایڈن کو ایسا لگ رہا تھا کہ برنیس اور ڈینی کسی مصیبت میں ہے لیکن لولو اور گریک کو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تو اس لئے دونوں ایڈن کی بات پر زیادہ دھان نہیں دیتے ہیں پھر اس کے بر میں تینوں لیک کے لئے نکل جاتے ہیں لیکن لیک کے پاس ان کو برنیس اور ڈینی نہیں دیکھتے ہیں تینوں وہاں پر بہت دیر تک رکھتے ہیں لیکن پھر بھی برنیس اور ڈینی وہاں پر نہیں آیا تھے تو اس لئے لولو اور گریک کچھ دور آگے تک ان دونوں کو دیکھنے کے لے جاتے ہیں اور ایڈن وہی پر رکھ کر ان کا ویٹ کرنے لگتی ہے اور جانے سے پہلے لولو اور گریک ایڈن کو ایک گھنٹے میں واپس آنے کا پرومیس کرتے ہیں کچھ دیر اکیلے بیٹھنے کے بعد میں ایڈن اپنے بوئی فین اور اپنے بورے فیس کو یاد کرتی ہے جب وہ اپنے آپ کو مارنے کی سوچ رہی تھی اور تب ہی اسے پینک اٹک آنے لگتا ہے لیکن کسی طرف وہ خود کو سمال لیتی ہے دوسری طرف لولو اور گریک کو برنیس اور ڈینی کا ٹینٹ ملتا ہے لیکن وہاں پر انہیں وہ دونوں نہیں ملتے ہیں دونوں آس پاس انہیں ڈھونے لگتے ہیں لیکن جلدی وہاں پر رات ہونے والی تھی تو اس لئے دونوں انہیں بعد میں ڈھونڈنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اور وہ ایڈن کے پاس میں چلے آتے ہیں ان دونوں سے ایڈن کو برنیس اور ڈینی کے مسنگ ہونے کے بعد پتا چلتی ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ پینک نہیں کرتے ہیں اور مل کر انہیں ڈھونڈنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں لیکن تب ہی ایڈن دونوں کے بتاتی ہے کہ اس نے ہل کے اوپر آگ جلتی ہو دیکھی ہے جہاں پر جیک اور جل کا گھر تھا لیکن انہیں ایسا لگا تھا کہ برنیس اور ڈینی وہیں پر ہوں گے تو اس لئے تینوں اسے طرف جانے کے لئے نکل جاتے ہیں پھر کچھ دور جانے کے بعد میں ان کو جیک اور جل کی عجیب عجیب آوازیں سنائے دیتی ہے جس سے کہ لولو بہت زیادہ ڈر جاتی ہے لیکن ایڈن اور گریک اسے سمجھاتے ہیں کہ اصل میں یہ آواز کسی جانور کی ہوگی لیکن پھر بھی لولو تھوڑا ڈر رہی تھی وہ وہاں سے واپس اپنے گھر پر جانا چاہتی تھی لیکن گریک اسے سمجھاتا ہے کہ برنیس اور ڈینی انجیڈ ہو سکتے ہیں تو انہیں ان کے ہیلپ کرنا چاہیے اور تب لولو ان کے ساتھ میں برنیس اور ڈینی کو ڈونڈنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے پھر کچھ دور جانے کے بعد میں لولو ایڈن اور گریک سے کچھ دور جاتی ہے کیونکہ اسے بات روم جانا تھا لیکن بہت دیر کے بعد میں جب لولو واپس نہیں آتی ہے تب بھی ایڈن لولو کا آواز لگاتی ہے پر لولو کوئی بھی ریسپونس نہیں کرتی ہے تو اس لئے ایڈن گریک کو وہیں پرکنے کا بول کر لولو کو دیکھنے کے لئے جاتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیک نے لولو کو پکڑ لیا تھا اور اس نے لولو کا مو بھن کر کر رکھا ہوا تھا تو اس لئے لولو اپنے دوستوں کا آواز نہیں لگا پاتی ہے لیکن کسی طرح لولو جیک کے ہاتھوں سے بچ کر وہاں سے بھاگنا لگتی ہے وہ ہیلپ کے لئے چھلا بھی رہی تھی لیکن ایڈن اور گریک تک لولو کے آواز نہیں پوچھتی ہے یہاں پر گریک کو اس جگہ سے جیک کا فوٹپنٹ نظر آتا ہے اور اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ لولو کو کوئی انسان وہاں سے گھسیٹ کر لے گیا ہے اب ان سبی کی فون میں نیٹ ورک بھی نہیں آ رہا تھا جس کارن وہ پولیس کو بھی کھول نہیں کر پا رہے تھے لیکن پھر بھی دونوں واپس جانے کے بجائے لولو برنیس و دینگو ڈھونڈنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں ایڈن اپنے دوستوں کو ایک ایک کر کے کھو چکی تھی اور یہاں پر گریک ایڈن کو سمجھاتا ہے کہ اسے ہمت نہیں ہارنا چاہیے اور وہ اسے اپنے دوستوں کو ڈھونڈنے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے جس کے بارے میں دونوں جنگل سے ہو کر اس ہل کے طرف جانے لگتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لولو جیک سے بچ کر بھاگ رہی تھی اور مدد مانگ کر چھلا بھی رہی تھی لولو کی آواز دوسری طرف گریک اور ایڈن کو بھی سنائی دیتی ہے ان کو لولو دکھ بھی جاتی ہے جو کچھ دور پر تھی اور لولو انہیں جیک کے بارے میں بتاتی ہے جس کے بارے میں گریک اسے ان کے ہوتل کے طرف جانے کو کہتا ہے اور کچھ در کے بارے میں وہ اور ایڈن تو ہوتل تک پہنچ جاتے ہیں لیکن لولو وہاں پر نہیں بوچھتی ہے ایڈن کو ہوتل کے باہر چھوڑ کر گریک ہیلپ بلانے کے لیے ہوتل کے اندر جاتا ہے لیکن وہاں اسے کوئی بنظر نہیں آتا ہے لیکن اچانک جیک وہاں پر آ کر اسے ایرو مار کر زخمی کر دیتا ہے پھر اس کے بار میں جیک گریک کو اپنا ساتھ میں اڑھا کر لے جاتا ہے گریک کی جب آنکھیں کھلتی ہے تو خود کو ایک ٹیبل پر بند آوا پاتا ہے اور اس کے پاس میں جل کھڑی ہوئی تھی جل گریک کے کھون کو پی رہی تھی اور اسے عجیب طریقے سے ٹیچ بھی کر رہی تھی پہلے تو جل گریک کے پیپر چاکو گسا کر اسے اور بھی زیادہ زخم کر رہی تھی اور اس کے بعد میں وہ گریک کے پرائیویٹ کو کاٹنے والی تھی لیکن اس سے پہلے گریک اسی طرح اپنے ہاتھوں کی رسیاں کھول لیتا ہے وہ جل کو مار کر اسے خود سے دور کر دیتا ہے پھر تب تک وہاں پر لولو اور ایڈن بھی آ چکی تھی ان کے وہاں پر آتے ہی جل ایڈن کو پکڑ لیتی ہے اور جیک لولو کو پکڑ لیتا ہے گریک یہاں پر اتنا زخمی ہو گیا تھا کہ وہ ان دونوں کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا تھا اور بھوش ہو جاتا ہے بھوش ہونے سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ جیک نے چاکو سے لولو کا گلہ کٹ کر اسے جان سے مار دیا ہے مطلب کہ لولو بھی مار چکی ہے اب اس کے بعد میں سینی شفٹ ہوتا ہے اور ہم ایڈن کو جیک اور جل کے گھر میں دیکھتے ہیں ایڈن کو جب بھوش آتا ہے تو وہ اپنے پاس میں گریک کو بھوش پاتی ہے وہیں پر ایڈن کو کیٹ کی ڈائری بھی ملتی ہے جسے وہ پڑھنے لگتی ہے اور اسے جیک اور جل کی پوری سٹوری پتا چلتی ہے اچانک ماں پر جیک آتا ہے جو کی ایڈن کے ہاتھ میں اپنی ماں کی ڈائری دیکھ کر بہت ہی گستہ تھا جیک ایڈن پر حملہ کر دیتا ہے اور ایڈن کے چلانے کی آواز سے گریک کو بھی ہوش آ چکا تھا اور وہ ایڈن کو بچانے کے لیے جیک کے سر پر ایک بارٹی سوار کرتا ہے جس سے کہ جیک بہوش ہو چکا تھا پھر اس کے بعد میں ایڈن سے گریک کو پتا چلتا ہے کہ جیک اور جل کے کہانی جھوٹی نہیں ہے بلکہ وہ دونوں ہی جیک اور جل ہیں وہیں پر گریک کو دینی کی ڈائری بوڈی دکھائی دیتی ہے جس سے دیکھ کر وہ بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے یہاں پر ایڈن کے پاس میں جل ایک چاکو لے کر اسے ماننے کے لیاتی ہے لیکن اب ایڈن کو پتا تھا ایڈیا کام بھی آ جاتا ہے پھر جل کا دھیان ایڈن اور گریک سہٹ کر اپنے بھائی جیک پر جاتا ہے جو کی وہاں پر بھیوش پڑا ہوا تھا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ایڈن اور گریک محاصر بھاگنے لگتے ہیں لیکن یہاں پر جیک ہوش میں نہیں آ رہا تھا تو اس لئے جل ایڈن اور گریک کو ماننے کے لیے ان کا پیچھا گرتی ہے اور کچھ دیر کے بعد جل گریک کو چاکو مار کر اسے جان سے مار دیتی ہے اور اب جل ایڈن کو ماننے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے بھاگتے بھاگتے ایڈن ہوتل تک آ گئی تھی لیکن پھر بھی جل اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی تو اس لئے ایڈن جل کو پھر سے اپنی باتوں میں فسانے کا ٹرائے کرتی ہے ایڈن جل کو سمجھاتی ہے کہ اسے اپنے بھائی جیک کے پاس میں رہنا چاہیے جیسا کہ اس کی ماں نے انہیں سکھایا تھا اور انہیں ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا چاہیے جل ایڈن کے باتوں میں آ جاتی ہے اور اپنے بھائی کے پاس میں جاننے کے لئے ان کے ہل میں بنے ہوئے اسے گھر کے طرف نکل جاتی ہے پھر جل کے جاتے ہی ایڈن اپنے کار میں بٹھ جاتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ وہاں سے جنتہ پچ گئی ہے اپنے بوئی فرن کے جاننے کے بعد میں اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ خود کے جان لے لے لیکن آج اسے اپنے زندگی کی قیمت سمجھ مائی ہے تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ جیک اس کے پیچھے ہی کار میں بٹھا ہوا تھا جو کی ایک ایرو سے کئی بار وار کر کے اسے جان سے مار دیتا ہے سن کٹ ہوتا ہے اور اگلی صوبے جیک اور جل اپنے گفہ والے گھر میں واپس چلے جاتے ہیں بھارے کی دنیا سے دور بہت دور اور اسے کے ساتھ میں یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے دوستے مووی دو بھائی بھینوں کے بارے میں ان کے نام دن جیک اور جل ان دونوں کا جنم ایک اسائلم میں ہوا تھا جہاں پر ان کی ماں کیٹ کو بہت ہی ابیوس کیا جاتا تھا ان دونوں کی ماں کے اسائلم میں آنے سے پھیلے بھی اسے بہت ہی زیادہ ٹوچر کیا جاتا تھا اور کیٹ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بچوں کی زندگی بھی ایسی ہو تو اس لئے وہ اسائلم سے بھاگ جاتی ہے لیکن اسائلم کے لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اور کیٹ اپنی جان دے کر اپنے دونوں بچوں کو بچا لیتی ہے لیکن جب وہ بچے بڑھ ہوتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگل اور یہ ہیلی ان کی دنیا ہے اور باہر کے سبھی لوگ بہت زیادہ برے ہیں تو وہ لوگ وہاں پر آنے والے سبھی لوگوں کو جان سے مار دیتے ہیں